موسیقی وہ ہم دیتے رہیں گے وفاقی حکومت کو جھٹکا ایمکیم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا وفاقی قابینا سے علیتگی کا اعلان فروغ نصیم قابینا کا حصہ رہیں گے ہمیشہ جمہوریت کی حمایت کی حکومت کا ہر مشکل مرحلے میں ساتھ دینے کا وعدہ پورا کیا لیکن سندھ کے شہری علاقوں سے پچاس سال سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں خالد مقبول صدیقی کی کراچی میں پریس کانفرنس جمہوری عمل میں تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی موسیقی چانگر ترین صاحب نے فون کیا تھا پھر وہ خود آئے تھے انہی کی موجودگی میں یہ معاہدے ہوئے ہیں پہلا معاہدہ جس پہ سائن ہوا ہے وہ خود بنی گالا میں ہوا ہے دوسرا بہدر آباد میں دو مناسب ترین جگہوں پہ یہ معاہدے سائن ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دو موہدے ہوئے تھے خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں جہانگیر ترین آئے تھے اور انہی کی موجودگی میں موہدوں پر دستخط کیے گئے ایک موہدہ بنی گالا اور دوسرا بہدر آباد میں ہوا اسطیفے کا مقصد پیپلز پارٹی کی آفر سے کوئی لینہ دینا نہیں پریس کانفرنس میں اظہار خیال وزیراعظم عمران خان نے خالد مقبول صدیقی کے اسطیفے کا نوٹس لے لیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کراچی کی قیادت سے رابطہ کر کے رہنماؤں کو ایمکی ایم کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی ایمکی ایم ہماری اہم اتحادی جماعت ہے اور رہے گی معاون خصوصی فردوس آشک آوان کہتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ایمکی ایم کی قیادت سے رابطے میں ہے ایمکی ایم کے تحفظات دور کریں گے سندھ کے اندر جو نظام ہے بلدیاتی وہ ناکام ہو چکا ہے اور خاص طور پر شہری علاقے بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور شہری علاقوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ میٹرپولٹین کارپریشن اور مونسپل کارپریشنز کا آئین میں سیپریٹ بل بنا کے پیش کیا ہے سندھ کے شہری علاقے بہت مشکل میں ہیں تحریک انصاف کے رہنما فردوس شامیم نکوی کہتے ہیں سندھ کا بلدیاتی نظام ناکام ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف دوبارہ عوام کے باس جانے سے نہیں کترائے گی کراچی میں تحریک انصاف کے رہنماوں کی نیوز کانفرنس امریکی صدر ڈانل ٹرم کے ایرانی جنرل قاسم سلمانی پر لگائے گئے الزامات امریکی خفیہ جنسی نے مسترد کر دیئے ایسا علم نہیں کہ جنرل قاسم سلمانی امریکہ کے چار سفارت خانوں پر حملوں کی سازش کر رہے تھے امریکی خفیہ جنسی کے اہلکاروں کا بیان کہا کہ صرف بغداد میں امریکی سفارت خانے کے خلاف سازش کا علم تھا لیکن وہ بھی غیر واضح تھا اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹ امریکہ ایران کشیدگی کے بعد سعودی عرب کو اپنی سرزمین پر حملوں کا خدشہ لاحق ہو گیا سعودی حکومت نے امریکہ سے مزید فوجیوں کی تائیناتی کا مطالبہ کر دیا امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے بھی سعودی عرب سے مزید رقم کا مطالبہ کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطے میں کشیدگی کم کرانے کے لیے دورہ ایران شاہ محمود قریشی ایرانی ہم منصف سے ملاقات کریں گے دورہ ایران مکمل کرنے کے بعد وزیر خارجہ تیرہ جنوری کو سعودی عرب اور سولہ جنوری کو امریکہ روانہ ہوں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ علاقائی امن و استحقام کو تقویت دے گا معاون ایک خصوصی فردوس عاشق آبان کہتی ہیں وزیر خارجہ تنازیات کے خاتمے کی اہمیت پر زور دیں گے ایرانی اور سعودی وزیر خارجہ سے مشرق وستہ کی صورتحال پر تابعہ خیال کیا جائے گا ایرانی جنرل قاسم سلمانی کے امریکی حملے میں قتل پر اسلام آباد کے پریٹ گراؤنڈ میں مذہبی جماعتوں کا احتجاجی سلسلہ بڑی تعداد میں مرد و خواتین اور بچوں کی شرکت گجرات کے نواحی علاقہ کوٹلا میں شورٹ سرکٹ کے باعث آگ لگنے سے کمرے میں سوئے ہوئے ایک ہی خاندان کے چھ افراد موت کی نیند سو گئے مرنے والوں میں چار خواتین اور دو مرد شامل کوئٹا کے علاقے عساق آباد کی مسجد میں خودکش حملے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا جہاں بہا کا افراد کی تعداد سولہ ہو گئی پشاور اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے نیلم آزاد کشمیر اطراف کے علاقوں دیر بالا سوات اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے شد چار اشاریہ سات ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز چلا سے اٹھاون کلومیٹر جنوب مشرقی علاقہ تھا وقت کم ہے اور مقابلہ سخت دیر نہ کریں گاڑیوں میں گیس بھروا لیں کراچی زمین سن بھر میں سینجی سٹیشنز بارہ گھنٹوں کے لیے کھول دیے گئے پیول سٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں رکشا ٹیکسی والوں کے چہرے بھی کھل اٹھے گیس ملے گی تو دیہاری بھی لگے گی شام سات بجے تک سینجی سٹیشنز پھر بند ہو جائیں گے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لاکڈاؤن کو ایک سو اکسٹھ روز ہو گئے بھارتی محاصرے شہریوں کے لیے عذاب بند کر رہ گئے ایک ہفتے کے دوران جالی آپریشن میں درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا پاکستان سوپر لیگ کی اختتامی تقریب لاہور میں ہوگی وزیرالہ سن مراد علی شا نے تصدیق کر دی کہا کہ اب سردی بڑھ رہی ہے کراچی کا موسم بہترین ہوتا جا رہا ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ پولیس کو بھی اپنی کارکردیگی کا جواب کارکردیگی بھی بتانی چاہیے اور اگر میڈیا کا کوئی سوال ہے پولیس سے ڈریکلی تو اس کو کون جواب دے گا تو پولیس صاحب ڈریکلی میڈیا بھی جا کے بات کر سکتی ہے کھیلوں کی سرگرمیوں سے ملک کا مضبط تشخص اجاگر ہوتا ہے گورنر سین نمران اسمایل کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا ملک میں کھیلوں اور سیاحت کا فروغ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے سین پولیس کو اپنی کارکردیگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے صادقہ بات نے ٹڈڈی دل بھگانے کے لیے سپری کرنے والا محکمہ ذرات کا تیارہ فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا پائلٹ اور ساتھی جام بھاک سانے ہیں نورت کراچی میں زندہ جل جانے والی بچی حفظہ کی نماز جنازہ گلشن زیاہ کبہ مسجد میں ادا کر دی گئی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا درجانی ٹاؤن کراچی سے گزشتہ روز ملی بوری بند لاش کی شنافت ہو گئی مبتول ہیدر آباد میں کپڑے کا تاجر تھا لاش کی قریب سے نائن ایم ایم کے تین فول ملے تھے لاہور کی قلعہ گجر پولس لائن میں ڈی آئی جی پر چھوڑیوں سے حملہ شہزادہ سلیم گھر سے چہل قدمی کرنے نکلے تھے مہا تحت کانسٹیبل نے چھوڑیوں سے حملہ کر دیا زخمی ڈی آئی جی سیویسز ہسپتال سے گھر منتقل حالت خطرے سے بہار حملہ آور کانسٹیبل گریفتار و قدمہ در کر دیا گیا وزیراعلا پنزاب سردار عثمان بزدار نے لاہور بار کے الیکشن کے بعد بکلا کی فائرنگ کا نوٹس دے لیا رپورٹ طلب کر لی گئی ہنگو کے علاقے جوزارہ میں مین جی ٹی روڈ پر دن کے دوران ترقیاتی کام سے ہنگو کو ہارٹ ٹل پارا چنار اور اگزائی روڈ بند کر دی گئی سڑک کی بندش سے سینکڑوں مسافر گاڑیاں اور ایمبولینسز پھز گئیں مسافروں اور مریضوں کو شدید مشکلات کا ساننا حکومت سے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد ملک بھر میں گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہرطال چھٹے روز بھی جاری برامدی اور درامدی سامان کی ترسیل موتل انٹرسٹی بس مالکان نے بھی گوڈز ٹرانسپورٹرز کی حمایت کر دی پنجاب میں ملاوٹ مافیا کے خلاف گرانڈ آپریشن مٹھائیوں دیسی گھی اور خوے کے 346 یونٹس کی چیکنگ ملاوٹ سامنے آنے پر 6 یونٹس کی پروڈکشن بند کر دی گئی امریکی محکمہ دفاع پینٹاغون نے فوجی ٹریننگ پر امریکہ میں موجود سعودی فوج کے اہلکاروں کو بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا بھارتی شہر ممبئی میں کیمیکل فیکٹری میں زوردار دھما کا آٹھ ملازمین حلاق محکمہ موسمیات نے کراچی والوں کو آج چھٹی کے دن بارش کی نویت سنا دی شہر میں آج ہلکی بارش کا امکان موسم سرد رہے گا ملک بھر میں جاڑا جوبن پر اسکردو میں درجہ حرارت منفی بیس تک گر گیا گلگت اور مذہبات کی علاقوں میں تین اش تک برف باری گلگت شہر نے سفید چادر اڑ لی چمان سمیت بلچستان کے شمالی علاقے بھی شدید سردی کی لپیٹ میں لاہور اور اسلام آباد میں یخبستہ ہواوں کا راج برقرار ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بارش کا امکان کراچی والوں جلدی کر لو ایٹ فیسٹیول کا آج آخری روز ہے دیسی، چائنیز، اٹالین، باربیکی اور مختلف ذائقے دار کھانوں کی خوشبو سے کراچی کا بیچ ویو پانٹ مہک اٹھا ایٹ فیسٹیول میں بچے، بڑے اور خواتین سب خوشی سے نہان اور اہد ساز شخصیت اور رومانوی شاعر احمد فراس کا آج نواز سوان یوم پیدائش ہے انہوں نے جو لکھا عمر ہو گیا کلام گانے والے ملکہ ترنمہ اور شہنشاہ غزل پردے